جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بعد اسلام پھلنے پھولنے لگا تو کفار مکہ کو ایک پل جہن نہ آیا ترہ ترہ کے حربوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا حتیٰ کہ آپ کو کئی دفعہ نعوذ باللہ قتل کرنے کی سادش بھی بنائی گئی اور ہر دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائی جب بات بنتی نظر میں آئی اور ساری سادشیں ناکام ہو گئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ساتھ ذہنی عزید دینے کا فیصلہ بھی کیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار کرم گیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لگتے چکر کو طلاق دے کر گھر بھی جوا دیا گیا آپ سے ایک ازارش ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک کریں میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپ ٹاک اردو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دبائیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراں مل سکیں چنانچہ انہوں نے بیچارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بھراس نکالنے لگے پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے دن بہ دن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے ان میں ایسے ایسے بھی بے رحم تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے پتھر کے ٹکرے تھے ان ظالموں نے بے گس مسلمانوں کو قید کیا مارا پیٹا بھوکا پیاسا رکھا مکہ کی تبتی ہوئی ریت پر لٹایا لوہے کی کرم سلاکوں سے داغا پانی میں گوتا دیا اور ناجہ نے کیا 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 انہی مظلوموں میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے انہوں نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ابو جہل نے شہید کیا اور ان کے لختے جگر حضرت امار کو بھی ظالم لوہے کی زیرہ پہنا کر دھوپ میں چھوڑ دیتے یا تبتی ہوئی زمین پر لٹا کر اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے انہی میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے جن کے سر کو لوہے کی گرم سلاکوں سے داغا جاتا تھا ایک دن تو ظالموں نے حد کر دی کوئلے دہکائے گئے اور ان کوئلوں پر آپ رضی اللہ عنہ کو چت لٹا دیا گیا حتی کہ کوئلے تھنڈے پڑ گئے انہی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے جن پہ سب سے زیادہ ظلموں سے تمٹھائے جاتے رہے حضرت بلال خلف کے بیٹے امیہ کی غلام تھے امیہ ان کا کھانا پانی سب بند کر دیتا پھر جب بھوک پیاس سے وہ بے قرار ہو جاتے اور ٹھیک تو پہر ہو جاتی تو وہ تپتی ہوئی چٹانوں پر انہیں چت لٹا دیتے اور چھاتی پر بہت بھاری پتھر رکھوا کر کہتے یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو یا اسی طرح عزیزت پرتاش کرتے رہو مگر ان کی زبان مبارک سے آہد آہد کے علاوہ کوئی الفاظ نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی یہاں سے گزر ہوتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے سنتے تو تڑپ اٹھتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے بہت ہی تکلیف دے وقت تھا بات یہاں تک بھی نہ تھمی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو لگتے جگر رکیہ اور امے کلسوم پر آگئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچابو طالب آپ کا ہر موقع پر ساتھ دے رہے تھے وہیں ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی رکیہ اور امے کلسوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھی یہ ابو لہب کے دو بیٹوں اطبا اور عطیبہ کے ساتھ رشتہ اززواج میں تھی اطبا اور عطیبہ ابو لہب کی طرح بے رحم انسان تھے اور باپی کی طرح یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے چنانچہ ایک زمانہ نیک تک یہ نیک بیویوں کا ناک میں دم کیے رہے اور کڑوی کڑوی باتوں سے ان کے دل چھتے رہے مگر بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں لگتے جگر کو تلاک دے کر کھر بجوا دیا گیا پھر چونکہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروس میں رہتا تھا اس لئے اس کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مستقل درت سر تھا حد یہ ہے کہ آئے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کورا کٹ کٹ پھینک دیتا اور کبھی کبھی گلازت بھی لاکٹ ڈال دیتا اس کی بیوی امی چمیل بھی کچھ کم نہ تھی یہ راستہ میں کانٹے بیچھا دیا کرتی دشمنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بڑھتا ہوتا مگر اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا اور ان کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ آلہ ذرفی اور خوش اخلاقی سے دیا وہ سب کچھ کرتے رہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور سبر کرتے اور کبھی پریشان ہو جاتے تو صرف اتنا فرماتے آل مطلب پڑوسی کے ساتھ یہ کیسا بڑھتا ہو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی مدد فرمائی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ لے کے بعد